بسم اللہ الرحمن الرحیم امارت شریعہ ہند کی جانب سے دہلی کے اندر جو دو روزہ کل ہند امارت کانفرنس منعقد ہوئی اس میں علماء اکرام کی جانب سے جو ہندوستانی مسلمانوں سے گزارشات کی گئی ہیں ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ گزارشات ان حضرات تک بھی پہنچ سکے جو اردو زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ انتہائی اہم گزارشات ہیں اللہ کرے کہ ہندوستان کے ہر مسلمان تک یہ پہنچ جائیں گزارشات اس طرح سے ہیں امارت شریعہ ہند کے قیام کا اصل مقصد کتاب و سنت کی روشنی میں مسلم معاشرے میں نظام شریعہ کے قیام کی جد و جہد کرنا ہے بری بنا یہ امارت کانفرنس سبھی مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے نمبر ایک توحید رسالت آخرت اور ختم نبوت وغیرہ بنیادی عقائد پر ثابت قدم رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف اور ترمیم سے محفوظ ہے اور ہر وہ عقیدہ وہ نظریہ وہ عمل جو قرآن و سنت کے مخالف ہو و مردود اور غیر معتبر ہے اور شریعت اسلامیہ پر عمل کے بغیر اخروی نجات کا کوئی تصور نہیں ہے نمبر دو اسلام کی نظر میں شریعت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اور حلال کھانا اور حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے اسی طرح ہر وہ اچھا کام جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے اس لیے ہر مسلمان کی مدھبی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسلامی عبادتوں کا پابند رہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کا پابند بنانے کی کوشش کرے نمبر تین بالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں بلا وجہ شریعی تاخین نہ کریں اور اس اہم فریدے کی ادائیگی سے غفلت اور اسستی معاشرے کو اخلاقین انارکی کی طرف لے جاتی ہے نمبر چار شادی وغیرہ کی تقریبات میں سادگی کے پہلو کو بیرحال ترجی دیں مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بدحالی میں اسراف اور فضول خرچیوں کا نمائی دخل ہے اس لئے ہر سطح پر فضول خرچی سے حفاظت کی جائے نمبر پانچ جہیز کا مطالبہ خواہ زبانی ہو یعرفی ناجائز ہے اسلامی شریعت میں مطالبہ جہیز کی قطن گنجائش نہیں ہے خاص طور پر حضرات علماء اور مسلم سماج میں سربر آوردہ لوگ کو اس رسم بد کے خلاف عملی جد و جہد میں پہل کرنی چاہیے نمبر چھے بغیر کسی وجہ شریعت کے طلاق دینا جائز نہیں ہے طلاق صرف مجبوری میں دینی چاہیے بالخصوص تین طلاق شریعت کی نظر میں نہایت قابل مدمت ہے اس سے احتراز لازم ہے نمبر ساتھ شریعت میں مراس میں لڑکیوں اور بہنوں وغیرہ کا حصہ متعین کیا گیا ہے اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ وراثت میں شریع حق مطابق بشمول خواتین سبھی حقداروں کو ان کا حصہ دینے کا احتمام کریں نمبر آٹھ اسلامی پردے کی جانب خواتین اسلام کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جائے نمبر نو سود اور جوے کی تمام شکلوں سے پورے طور پر مسلمانوں کو بچانے کی فکر کی جائے نمبر دس شراب اور منشیہ سے معاشرے کو بچانے پر خصوصی توجہ دی جائے نمبر گیارہ دینی تعلیم چونکہ عقائد تصورات نظام زندگی اور صالح روایات کی تلقین کا بہترین و معصر دریہ ہے اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سو فیصد اپنی اولاد کی دینی تعلیم کا انتظام اور بند و بست کریں اور اسے ہوا پانی اور غزہ سے بھی زیادہ اہمیت دیں نمبر بارہ تہذیب و تمدن اور وضا قطع قوموں کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو اپنی اسلامی وضا قطع اور تہذیب و تمدن کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے اور اپنی اخلاقی و دینی قدروں پر مضبوط یقید رکھنا چاہیے نمبر تیرہ عوام اور خواس میں اس بات کی ذہن سادی کی جائے کہ آپسی مقدمات بالخصوص معاشرتی تنازعات کو محاکم شریعہ کی روبرو پیش کر کے شریعہ حکم کو برعدہ اور رغبت قبول کریں اور اس مقصد کے لئے جا بجا محکم شریعہ کانفرنس اور جلسوں کا انقاط کیا جائے نیز جمعہ کے خدبات اور عام پروگراموں میں بھی اس کی ترغیب دی جائے نمبر چودہ جن علاقوں میں ابھی تک محاکم شریعہ قائم نہیں ہو سکے ہیں وہاں عمارت شریعہ کی دستور کی روشنی میں محکم شریعہ ضرور قائم کیے جائیں اور انہی پر اعتماد بنا کر ان کی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھی جائیں وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ